نمازکار مارکٹ سمباد میں آپ کا سفاگت ہے یہ جو آپ ریلوے لائن دیکھ رہے ہیں یہ جھانسی کی ریلوے لائن ہے جو کی گالیر اور دلی کے ہو جانے والی ہے اس کے علاوہ کانپور کی بھی ریل مارک ہے لیکن ہم آپ کو یہ ریل مارک کے ساتھ کچھ اور چیز دکھانے والے ہیں یہاں جھانسی میں جو ایک بی آئی پی علاقہ ہے جسے سی پی مسن کمپورنٹ کہا جاتا ہے ہم آپ کو اس علاقے کا اندرون ہی حصہ دکھا رہے ہیں جو کی بلکل نیا ہے اور کافی بکشت ہوا ہے اس علاقے کو پہلے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم آپ کو یہاں کا علاقہ دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں جو نئی بستی بستی ہے بھائی کس پرکار کی ڈبلپ ہو رہی ہے حالانکہ یہ بکاس کی پتریہ پچھلے کچھ سالوں میں شروع ہوئی ہے کیونکہ جو سی پی مسن کمپورنٹ کا علاقہ جیسے جھانسی کا بی آئی پی علاقہ کہا جاتا ہے وہ علاقہ ہے اور اس علاقے میں اب کتنا بدلہ ہوا ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی چونڑی یہاں کی سڑکیں ہیں اور کافی بڑے بڑے یہاں پر مکان ہیں آپ کو بتا دیں کہ جو سی پی مسن کمپورنٹ کا جو علاقہ ہے وہ جھانسی کا بی آئی پی علاقہ کہا جاتا ہے اور یہ علاقہ ہم آپ کو مسن کمپورنٹ کے اس پچھلے حصے کا علاقہ دکھا رہے ہیں جو کہ اب بکشت ہو کر کافی بشال پرسر میں ہو گیا ہے اور یہاں کے جو آپ لک دیکھیں گے وہ بہت خوبصورت ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پڑے بڑے یہاں پر مکان ہیں یہ سامنے آپ جائیں گے یہ اندرینی حصے میں جانے کے لیے ایک راستہ یہ بھی ہے یہاں سے آپ بڑھ کر جاتے ہیں اور ایک اندرینی راستہ یہ بھی ہے یہاں سیدھا دیکھ سکتے ہیں علاقہ یہاں بھی اندر جا رہے ہیں لیکن یہ اندر جا کے بند ہو جاتا ہے ہم آپ کو اس اندرینی علاقے میں یہاں لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کتنی گلیوں کو جوڑتا ہے اور کس پرکار کا یہاں پر آپ کو نظارہ دکھائے دے گا میسن کمپاؤنڈ کا یہ جو بکشت اور نیا علاقہ ہے وہ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا جیسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور میسن کمپاؤنڈ کس پرکار سے اب بڑھ رہا ہے یہاں کے جو چھتری پارسد ہیں جنیس کمار بنتی راجہ جنہیں کہا جاتا ہے یہاں ہمیں جانکاری جو دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پسلے قریب پندرہ بیس سالوں میں اس علاقے کا بکاس ہوا ہے اور یہ اب کافی پڑے علاقے میں فیل گیا ہے اور یہ جو چھوٹا آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ میسن کمپاؤنڈ کا ہی ہے یہ اسطحان سے دیکھئے ہیں جو کی سپا کے نتہ ہیں اور ان کا بھی یہاں پر مکان ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس علاقے کو دکھانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پہلے دی اس سی پی مسن کمپاؤنڈ کو دیکھا ہے تو اندرونی علاقہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جہاں کہ یہ بہت گلیاں ہیں بہت بکست ہو گیا ہے یہ علاقہ پہلے جو پچھلہ والا حصہ تھا جسے مکھ سپی مسن کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے وہاں پر کافی بڑے چوڑے چوڑے مکان ہیں اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے ٹائپ کے مکان آپ کو دکھائی دے رہا ہوں گی لیکن ہم آپ کو اس علاقے میں بھی لے کر چلتے ہیں جو یہاں کا چوڑے والے حصے کو جوڑتا ہے یہ مسن کمپاؤنڈ کے اندرونی علاقے ہیں جہاں آپ کو سبجیوں کے ٹھیلے نظر آ جائیں گے اور خوبصورت دیکھنے والے مکان جن کی لکھ ہی ایسے ہے کہ من نہ کرے ہاتھ کانے کا آنکھیں اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو ہر پرکار کی یہاں شب دھائیں ہیں دوسری ٹر ٹیمپو اب یہاں پر چلنے لگے ہیں پہلے یہاں پر یاد آیات کے شادن کم تھے ساف سفائی بھی آپ یہاں پر کافی دیکھ رہے ہوں گے سالکوں پر سفائی بہت ہے بڑے بڑے مچھے مکان ہیں اور یہاں کسی پرکار کی چطری لوگوں نے کوئی زیادہ سمجھشہ نہیں بتائی ہے بس یہاں آپ کو مکان بہت خوبصورت دکھائی دیں گے اور یہ سامنے جو مارک دکھا ہے جہاں سے یہ لگ کی مڑی ہے یہ اندرونی جہاں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو مسن کمپاؤنڈ کا مکھ مارک ہے ہم آپ کو اس مارک تک لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہاں سے اندرونی علاقے سے مکھ مارک تک جب آپ آئیں گے تو کس پرکار کا آپ کو نظارہ دکھائی دے گا یہ مکھ سڑک آ رہی ہے جو کہ یہ سیپی مسن کمپاؤنڈ کی اندرونی حصے کی مکھ سڑک ہے اور اس سڑک سے آپ دونوں طرف جا سکتے ہیں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں دکھاتے ہیں یہ مکھ سڑک سے آپ اندرونی علاقے بھی جات جائیں گے اور یہ یہاں سے مکھ سیپی مسن کمپاؤنڈ کی ہو جانے والا مارک ہے اور دونوں طرف دیکھیں گے آپ کو کتنے بڑے چوڑے جو سڑک ہے بھائی بھی کافی چوڑی ہے اور یہاں کے جو نواز بھائی بھی کافی خصورت ہیں اور ہریالی یہاں پر آپ کو ضرور نہ جڑا جائے گی حالکہ آج جیسا کہ میں بتا رہا ہوں موسم کے تیور اتنے تیخے نہیں ہیں اس لئے لوگ بھی آپ کو یہاں پر تھوڑے بھاگ دوڑ کرتے نظر آ رہے ہوں گے اور یہ علاقہ جسے جھانسی کا بی آئی پی علاقہ کہا جاتا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو سامنے آپ مکان دیکھ رہے ہیں یہاں سے جو دائیں طرف راستہ ملے گا یہ مسن کمپاؤنڈ کے جو مکھ دوار ہے مکھ روڈ گوالیا روڈ تک لے جائے گا آپ کو اور یہی سے آپ سی پی مسن کمپاؤنڈ کے پرانے احساسی میں پہنچ جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو مکھ علاقہ ہے سی پی مسن کمپاؤنڈ کا اور یہاں پر گرزہ گھر بھی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پرانا یہاں کا گرزہ گھر ہے اور یہ تو بڑا سکول بھی یہاں پر ہے اور کئی سارے بی آئی پی یہاں پر رہتے ہیں اور یہ مسن کمپاؤنڈ کا ہی اندرینی بھاگ ہے جہاں آپ پرانا علاقہ ہے یہاں پرانے دور میں رضا کر یہاں سے کئی سارے آپ ڈیورمنٹ یہاں پر دیکھنے کو آپ کو مل رہے ہوں گے جو ایک ودھی سپر مارکٹ بھی یہاں پر کھل گیا ہے اور اسی سی پی مسن کمپاؤنڈ کے اندرین حصوں میں جانے کے لیے بھی کئی سارے راستے ہیں اور ان راستوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اندر کے طرف جانے والا مارک ہے مسن کمپاؤنڈ کا ہی سامنے آپ کو جار پہاڑ نظر آ رہا ہوگا اور اس جار پہاڑ کے پاس سرب نگر بسا ہوا ہے ہم آپ کو کسی دن وہاں کا بھی نظارہ دکھائیں گے یہاں ایک اور یہ اندر گلی ہے جو مسن کمپاؤنڈ کی ہی اندرین اس طرح کی ہے اور یہاں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویدی مارکیٹ سپر مارکیٹ یہاں پر بن گیا ہے بڑے بڑے یہاں پر کئی سارے جو آپ تک رہے ہیں کان ہیں دکان ہیں کافی اب جو سمجھ کے ساتھ مسن کمپاؤنڈ میں بھی کافی پدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں آپ مسن کمپاؤنڈ کا علاقہ دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو اس بی آئی پی علاقے کو دکھانے کے بعد یہاں سے جو راج کی انٹرکاولے یعنی جی آئی سی کی طرف جانے والے اندرونی علاقے ہیں ان کو بھی دکھائیں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مسن چی پی مسن چرچ کا گیٹ ہے جو جھانسی کا سب سے پورانا مسن کہا جاتا ہے چی پی چرچ یہ دیکھ سکتے ہیں گیٹ لگا ہوا ہے سامنے یہ ٹھک سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے چیانسی کا چی پی چرچ مسن چرچ جسے کہا جاتا ہے پر بھو پیشو مسیح کا اسطحان خوبصورت علاقے تو آپ نے مسن کمپاؤنڈ کا خوبصورت نظارہ دیکھا ہماری رپورٹ کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں مارکٹ سمباد کی رپورٹ جھانسی